میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن تبائیں میکشو کیجئے گا کہ آل بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ لوگ کو میری لیٹس ویڈیوز رسیو ہو جائیں اسلام علیکم جی آج آپ لوگ کی بنائنے جا رہے ہیں آپ کی ریکویسٹ پر رائس کفتہ یہ چلی لیبنیز اور سعودیہ وغرہ کی یہ ایک سناک کی طور پر بھی ہے تو رائس کفتہ کسا بنتا ہے بسکلی جو رائس ہوتا ہے اور کفتہ کفتہ کو کھا جاتا ہے جس کے اندر کیمے کا استعمال ہے چکن بیف لام مٹنا کے اپنی چوئس پر ہے جو میں یہاں پہ استعمال کر رہی ہوں وہ ہے بیبی لام استعمال کر رہی ہوں میں اور ساتھ میں بیف کا استعمال کر رہی ہوں تو یہ میں نے ہاف اناف کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے لام میں بھی بنا سکتے ہیں خالی خالی ایک ایک جو ہے علیدہ علیدہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ ایک ہی میٹ کے ساتھ میں بنا سکتے ہیں لیکن میں ذرا تھوڑا سا اس کو ویریشن کرنے کے لیے ہاف اناف میٹ استعمال کر رہی ہوں اس کی جو ہم نے بیچ میں مسالی اگرہ جائیں گے اور ویشورز اس میں ہے پیاز بہت فائنلی آپ نے اس کو چاپ کرنا ہے اس سے اس طرح آپ اوملٹ کے لیے کرتے ہیں سال جائے گا نمک فریش گالک یعنی کے لیسن کا استعمال ہے پیسی وی کالی مرچے ہوگی بلاک پیپر پیوڈر ٹرماتو پیسٹ یا پیوری جو بھی آپ سے کہتے ہیں بیسکلی آپ کو ٹیوب میں ملتی ہے میں وہ بلی استعمال کر رہی ہوں میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتی ہوں کافی دفعہ بچی ہیں اور بہنے ہوں ہیں اس چیز سے پریشان ہو جاتی ہیں تو اسی کسی چیز میں آپ کو ملتی ہیں تو میں یہ استعمال کر رہی ہوں اور پھر اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے option اس سے پہلے کیا پوچھیں آپ اس کی جگہ جو ہے فریش تماتر استعمال کر سکتے ہیں تماتر کو آپ اس میں سے اس کے بیج نکال لیں گے اور آپ نے اس کو بہت ہی فائنلی چاپ کرنا ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس میں جائے گا پیپریکا پاوڈر جو ڈرائے خوشک شیبنا مرچوٹی اس کا پاوڈر ہوتا ہے پسا ہوا کورینڈر پاوڈر یعنی دھنیا پاوڈر ہو گیا تو یہ تمام چیزیں ہوگی اس میں آپ پاسلے اگر پاسلے نہیں تو آپ ہارا دھنیا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو بتا ہے میں نے فریقر کے رکھتی ہوں تو بھی میں جو اس کو مکس کروں گی تو میں اس میں پاسلے آٹ کروں گی اسے ایک چیزی بنائے جاتا ہے خوبز ہوتی ہے اور تو تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے ایر بیڈ یا پیٹا انان جو ہوتا ہے میں یہ برین استعمال کر رہی ہے سانی سے آپ اس کو کار سکتے ہیں بیچ میں اس کی فیلنگ ہوتی اور بہت ہی فائن جو ہے آپ نے اس کے اندر لیرنگ لگانی ہوتی آپ موٹی نہیں لگاتے اس کی وجہ یہ کہ میں آپ کو یہاں پہ دو تری کے دکھاؤں گی کافی بچی ہیں بہنوں کے گھر پر اوون نہیں ہے اسے بیک کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ اس کو ایک فرائن پان یا گریل میں کیسا بنا سکتے ہیں گریل پان پر تو یہ چیزیزی میں نے آپ کو دکھا دی جو ہے جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے زیتون کا تیل اس کے اوپر برش کرنے کے لیے بیک یا اس کو فرائن پان میں کوک کرنے سے پہلے تو آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے اس کو بنانا کس رہا ہے اب اب کیا کریں گے اس میں چیزیں آٹ کر لیں تو یہ چلا گیا بیچ میں فائنلی چاپڈ اونینز فریش لیسن جا رہا ہے اسی بھی کاری میرچ نمک ڈھنیا پاؤر پیپریکا اور ٹماٹو کا پیوری یا پیسٹ پیسٹ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ٹیوب بھلا ہے وانہ ٹیوب کے اوپر لکھا ہوتا ہے پیوری وہ ایشو نہیں آپ سمجھ گئے کہ آپ نے ٹیوب بھلا استعمال کرنا یہ نہیں ملے گا یا مہنگا آپ کو ملتا تو آپ اس کی جائے گا فریش ٹماٹر استعمال کریں گے اور یہاں پر میں استعمال کر رہی ہوں پارسلے پھر وہی بات اگر آپ کو پارسلے نہیں ملتا تو آپ کیا کریں گے دھنیا ڈال سکتے ہیں تمام چیزوں کو اچھی طرح آپ نے یہاں پر مکس کرنا ہے کمپلیٹلی ذرا تھوڑا سا زور لگے گا کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں پرفیکٹلی مکس اپ ہو جائے تو ہر چیز کو بھی مکس کر لیں اور پھر آپ کو بکھاتے ہیں کہ باقی کس کی پرپریشن اپنے کیسے کریں گے پھر دیکھیں پر پرفیکٹلی میں نے اس کو یہاں پر مکس کر کر رکھ دیا ہوا ہے اسے اب کر دیتے ہیں ایک سائیڈ پر نیکس جو آپ کو دکھائے تھے نار آپ سمپری کیا کرتے ہو شاپ نائف لیں گے اور آپ نے اس کو اس لیے سے کاٹ لینا ہے اس لیے کیونکہ یہ جس لیے سے بیک ہوتا ہے یہ بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے اس سے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں بلکل باریک کاغذ کی طرح ہوتا ہے اور آپ اس کے اندر اسانی سے جو ہے فلنگ کر سکتے ہیں main چیز کی یہ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس لیے سے آپ نے یہ پاکٹس کھول لیں نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم فلنگ کریں گے تو پہلے جتنے بھی آپ نے بنانے آپ اس لیے سے اس کو فلنگ تیار کرنے کیلئے انہیں کاٹ لیں اور اس کی لے اس کو سپریٹ کر لیں اس لیے سے اور پھر آپ کو میں اور اس کو بھی کر رہی ہوں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہوں گے کہ میں اس کو بیک بھی کر رہی ہوں تو میں نے جو ہے اون پری ہیٹ کر لیا ہے 180 سینٹی کریٹ گاس مارک 4 380 فیرن ہائٹ پر تو یہ ہے کہ چونکہ میں آپ کو کھائے آدھا ہم بیک کریں گے آدھا تھوڑا سا فرائی پان پر کر کر دیکھاؤں گی تو یہ ہے کہ وہ پری ہیٹ ہو رہا ہے تب تک اس کی تیاری کر لیتے ہیں تو جب آپ اس کے یہ دیکھ لیں آرام سے کھول گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ہم کریں گے فیلنگ تو یہاں پر یہ میں ٹیبل سپون استعمال کر رہی ہوں اسی کے سابس کو ڈالتے ہیں بیچ میں اور یہ دیکھیں آپ نے اچھی طرح اس کو بیچ میں یوں سپریڈ کرنا ہے اس کے اندر زیادہ فیلنگ نہیں ہوتی یعنی کہ یہ موٹی فیلنگ ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں سارے کونوں میں آپ نے جانا ہے اور یہ فرنٹ تک آپ لے کے آوگے میں ریپیٹ کر رہی ہوں آپ سے کہ آپ اس کو اوبر فیل نہیں کرتے بلکل ایک فائن سی بیچ میں آپ نے فیلنگ کر لی نہیں ہے ایکسٹرا آپ ریموو کر دیتے ہیں اور یہاں سے لاکر کے آپ نے اسے کور کر دیا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ان کو تیار کرتے ہیں اور پھر جو اولوووئل ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو برش کرنا ہوتا ہے تو یہ کر لینے کے بعد آپ اولوووئل لیتے ہیں اور اچھی طرح آپ نے ان پر برش کرنا ہوتا ہے دونوں سائٹس پر اسی تیل کے ساتھ میں آپ کو کریں گے اس کو آون میں بھی اور چورے پر بھی ٹھیک ہے تو یہ اسی کی سے آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے اور میں باقی کی بھی تیار کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ٹھے تیار کر دی ہے آم آون میں ڈالنے کے لیے جیسے میں نے کہا ہے کہ میں نے آون کو pre-heat کر لیا ہوگا ہے اور وہ کافی بڑے سائز سے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو دعوت ہے پارٹی ہے ہر وقت ہم ایک چیز بناتے ہیں why not try something new یہ بہت مزار بناتا ہے سمپل اور بہت جلدی بیک ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اوون پری ہیٹڈ ہے آپ اس کو پندرہ منٹ کے لیے بیک کریں گے سب آپ نے کرنا یہ کہ پندرہ منٹ کے درمیان میں آپ اس کی سائٹس چینج کریں گے اور پھر آپ اس کو نکال کر ہم سرف کریں گے یہ ہو گیا اوون کی تیار اب یہ ہی سٹفنگ ہوا ہوا تیل لگا ہوا میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس کو چوری برکستہ بنانا ہے ایک فرائنگ پان میں تو یہ دیکھنے فرائنگ پان کیلئے میں یہ کر رہی ہوں انہیں گریل پان لے لیا ہوا ہے بلکل معمولی سا تیل لگا رہی ہوں باقی تو اس پر میں نے ویسی بھی لگا دیا ہوا تھا اور یہاں پر اب آپ انہیں آٹ کریں گے زیادہ اوپا فلمت کیجئے گا جتنے آ جائیں اتنا ہی یہ دیکھیں میں نے تین لگا لیے اس پر ٹھیک ہے یہ کر لینے کے بعد آپ اسے 5 منٹس ایچ سائٹ پہ کریں گے 5 منٹس ٹھیک ہے فلم آپ رکھیں گے میڈیم اور لو کے درمیان میں not too much high not too much low اس میں یہ کہ آرام سے آپ کندر سے یہاں پر اس کا فلنگ بھی کوک ہو جائے گی اور پھر ہم اس کی سائٹس اگرہ چینج کرتے رہیں گے بیچ بیچ میں تو یہ کہ آپ اس کو میڈیم اور لو کے درمیان میں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ پھر دیکھیں یہاں پہ پہ پرسکی سیار ہو گئے دونوں سائٹس کو میں نے اچھے سے سیکھ لیا تھا تو یہ یہاں پہ پر پرفیکٹ ہو گئے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بہت کم فلنگ ہے ویش میں اور نوٹ پگیٹنگ کیما ہے دن تو یہ میں اب نکال کر سائٹ پر کر رہی ہوں اور پھر اسی کسے جو بے کھوڑے ہو گئے تو یہ دیکھ لیں اون کے اندر میں میں یہ بالکل کرسپ انتے ہیں I am so sorry کہ میں نے آپ لوگوں کو temperature oven کا سہی نہیں بتایا کیونکہ یہ بہت جلدی کوک ہوتے ہیں آپ فکر نہ کیجئے گا جب آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں گے میں آپ کے لئے لکھ دوں گی کہ oven کا temperature کتنا ہونا چاہیے اور فرائنگ پہ آپ بنائیں گے اس پہ کتنی دیری میں دونوں سائٹس پہ ہو جاتا ہے اس کی افکر نہ کیجئے گا یہ آپ کو دکھا دیا میں نے کہ اون میں کس طرح بھیک ہوتا ہے اور یہ آپ کو دکھا دیا کہ آپ فرائنگ پہ اون میں بہت زیادہ کرسپ ہوتا ہے اور جو فرائنگ پہ بناتے ہیں وہ ہلکا سا خریسپ اور ہلکا سا سوفٹ ہوتا ہے تو اب اس کو جو ہے میں کنے لگی ہوں ڈیش آؤٹ تو اسی کیسے اب اس کو بناتے ہیں ارائیس کفتا کو اور دو تریقے آپ کو دکھا دیئے سرف آپ اسے کر سکتے ہیں اپنی پسند کے سالد کے ساتھ میں کیونکہ جو میں یہاں پہ بنا رہی ہوں میں اس کو سرف کیا ہے ہمس کے ساتھ آپ کو لنک دے دیا جائے گا زیتون ڈالیں تھوڑا سا سالد وغیرہ اس کا کیجئے گا گرم گرم سرف کیجئے آپ کو رسپی پسند آتی تو اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں کمپلیٹ ریٹن رسپی کیلئے آپ جاتے ہیں میری ویب سائٹ پہ کمپلیٹ رکھیں کمپلیٹ رکھیں کمپلیٹ رکھیں کمپلیٹ رکھیں کمپلیٹ رکھیں میری ویڈیو میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن تبائیں میکشور کیجئے گا کہ آل بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ لوگ کو میری لیٹس ویڈیوز رسیو ہو جائیں موسیقی